السلام علیکم سرات مستقیم چینل میں خوش آمدید آج 3 اکتوبر 2018 ہے 23 محرم 1440 اسلامی تاریخ ہے دوستو میں آپ سے شیر کر رہا ہوں سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے مطالق تازہ ترین خبریں گولڈ ریٹ اور ریال ریٹ یہ تمام معلومات آپ کو میرے اس چینل پر ملیں گی پلیز میرا چینل سرات مستقیم سبسکرائب کر لیں دوستو آپ حضرات کی جانب سے ایک بہت اہم سوال جو کہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا خروج نہا ہے یعنی فانل ایکزٹ کے بعد ہم نئے ویزے پر آ سکتے ہیں اس سسلم میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ بالکل آ سکتے ہیں مگر یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھی گا کہ سیم پروفیشن یعنی اگر آپ ٹیکنیشن کے ویزے پر آئے تھے اور آپ اس پر خروج نہا جاتے ہیں تو سیم اسی پروفیشن پر آپ کم سے کم دو سے تین سال تک نہیں آ سکتے ہیں یا اگر آپ نے آنا بھی ہے تو جس کمپنی سے آپ جا رہے ہیں وہاں سے آپ کو پرمیشن یعنی 30 لیٹر لینا ہوگا کہ وہ کیوں آپ کو بھیج رہی ہے کیونکہ اکثر ٹرانسفر ایزلی ہو جاتا ہے تو لہٰذا آپ کسی دوسرے پروفیشن پر تو بالکل آ سکتے ہیں مگر سیم پروفیشن پر آنے کے لیے آپ کو کافی مشکلات ہو سکتی ہیں یہ اس سوال کا جواب میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو دے دیا ہے لہٰذا اب ہم خبر ڈالتے ہیں اپنے آنے آج کی تازہ ترین خبروں پر دوستو سعودی حکومت نے مختلف قسم کے تمباکو پان گھٹکے اور نسوار کے استعمال اور اس کی خرید و فروک پر پبندی آئیت کر دی ہے سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ ایتھارڈی نے واضح کیا ہے کہ شاہی فرمان کے مطابق سعودی معاشرے میں کوئی بھی اب تمباکو جو کہ سونگنے اور چمبانے میں استعمال کیا جاتا ہے اس کی خرید و فروک فوری طور پر بند کر دی جائے لہٰذا ایسے افراد جو کہ اب اس کام میں ملوث پائے جائیں گے یا کھاتے ہوئے پکڑے گئے تو ان کو سخت سزا اور جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا وزارت عمل نے اعلان کیا ہے کہ کسی بھی گھرے لو ملازم کو چار سال تک مسلسل کام کرنے پر اس کے کفیل سے نہای خدمہ کی طور پر ایک ماہ کی تنخواہ کا حق حاصل ہو جائے گا اس میں تمام گھرے لو ملازمین اور ان جیسے دوسرے کام کرنے والے ملازمین سب شامل ہیں کفیل پر لازم ہے کہ وہ ہر ہجری مہینے کے ختم ہوتے ہی ملازم کو لازمی تنخواہ دے اگر کفیل اور ملازم کے درمیان کوئی معاہدہ کیا گیا ہو تو وہ دونوں اس کی پبندی کریں گے ملازم کے حقوق پر اس کی تنخواہ یا تو وہ نگت دے گا یا اس کا چیک دے گا یا نگت اور چیک صرف اسی صورت میں دے گا اگر ملازم بینک سے رقم حاصل کرنا چاہتا ہو کوئی بھی آجر کسی میں ملازم کو نوے دن سے زیادہ پربوشنی پیرڈ پر نہیں رکھ سکتا ہے ورنہ وہ قانونی مجرم ہوگا دوستو وزارت تعلیم نے اعلامیاں جاری کیا ہے کہ تمام سکول تعلیمی داروں اور متعلقہ محکمہ کو واضح ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ اپنے اکامہ پیشے یعنی کہ پروفیشنل کے لحاظ سے تعلیم کے لحاظ سے جو وہ کام کر رہے ہیں اس اسلح میں قانونی کاروائی فوری طور پر مکمل کر لیں وزارت تعلیم نے خبردار کیا ہے کہ اپنے اکامہ مینی یعنی پیشے سے اپنے کام کے لحاظ سے اس کو چینج نہ کروانے والے تمام ملازمین اور اس ادارے کو جس میں یہ کام کر رہے ہیں سخت قانونی کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا وزارت تعلیم نے ایسے افراد کے خلاف کاروائی کرنے سے پہلے ان کی لسٹ تیار کرنا شروع کر دی ہے جس میں مرد اور خواتین دونوں ہی شامل ہیں مزید وزارت تعلیم نے سکولوں کے پرنسپل اور ملازمین اور ان اداروں کے سربراہوں پر یہ پبندی آئیت کر دی ہے کہ اکامہ پروفیشن پہلی فرصت میں لازمی مکمل کروالیں اور ادارے کے سربراہ کی یہ مکمل ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اکامے کے پیشے میں تبدیلی نہ کروانے والے افراد کی فہرست پیش کریں اور اکامے کے مینی کی تبدیلی کروالینے کی کاوپی فوری طور پر وزارت تعلیم کو مہیا کریں یاد رہے اس سسلے میں وزارت تعلیم نے زیادہ وقت نہیں دیا ہے لہٰذا تمام افراد جو کہ تعلیم کے شعبے سے منسلک ہیں وہ فوری طور پر اپنے مینی یعنی اپنے پروفیشن اپنے کام کے لحاظ سے چینج کروالیں دوستو سیکیورٹی اداروں نے مشرقی ریجن میں ایک چالیس سالہ شہری کو گرفتار کیا ہے اور اسے عدالت میں پیش کیا جس پر الزام ہے کہ اس نے ایک لڑکی کو کئی بار زیادی کا نشانہ بنایا ہے یہ شخص ویڈیو بنا کر مسلسل بلیک میل کلتا آ رہا تھا اور اس لڑکی سے ایک لاکھ نوے ہزار بھی مانگ رہا تھا لڑکی کی شکایت پر پولیس نے فوری کاروئی کرتے ہوئے اس شہری کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کے گھر سے یو ایس بی میں موجود اس ویڈیو کو بھی قبضے میں لے لیا ہے جس پر وہ اسے بلیک میل کرتا آ رہا تھا مزید عدالت نے اس کے جرائم کے مطابق اسے بیس سال قید اور دو ہزار کوروں کی سزا وہ بھی سریعام لگانے کا حکم دے دیا ہے تاکہ معاشرے میں ایسی سوچ رکھنے والے افراد عبرت حاصل کر سکیں دوستو جدہ سے خبر آئی ہے کہ ایک رہشی بلڈنگ کے سامنے کھڑی ہوئی کئی گاڑیوں کو نامعلوم افراد نے آگ لگا دی جس سے گاڑیوں کو کافی نقصان ہوا ہے اس کاروائی میں دفاع مدنی نے کاروائی کرتے ہوئے کئی گاڑیوں کو جلنے سے بچایا ایک غیر ملکی نے بتایا کہ جب آگ لگنے کی انہیں پتا چلا تو وہ فوری طور پر باہر آئے مگر اس وقت تک آگ جو ہے کافی پھیل چکی تھی پولیس اس بارے میں مزید تحقیقات کر رہی ہے یاد رہے اس طرح کی کئی واقعات مملکت کے کچھ اور حصوں میں بھی اس سے پہلے رونما ہو چکے ہیں جس پر پولیس نے کاروائی کر کے ملزمان کو گرفتار کر کے قراروا کی سزا دے دی ہے سعودی ہیلتھ انشورنس نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی ملازم کے ابتدائی تین ماہ یعنی پروپوشنی پیرٹ کے دوران میڈیکل انشورنس اس ملازم کا قانونی حق ہے کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملازم کا اور اس کی بیوی اور اٹھارہ سال سے کم عمر کی بیٹیوں بیٹوں اور غیر شادی شدہ بیٹیوں کی لازمی انشورنس کروائے یا جیسے کمپنی کے ساتھ ملازم کا کانٹریکٹ ہو اسی لحاظ سے انشورنس کی سہولت فرام لازمی کریں انشورنس کونسل نے توجہ دلائی ہے کہ اگر کوئی ملازم بیمار ہو جاتا ہے تو اسے ہسپٹل میں تماردار کے ہمراہ پندرہ سو ریال یومیا فیس والا کمرہ یہ ڈیڑھ سو ریال یومیا فیس والا کمرہ حاصل کرنے کا حق حاصل ہے میڈیکل انشورنس کا مقصد موٹاپے بلڈ پیشر شگر اور دل کے امراض میں مریض کو خاص سولیت فرام کرنا ہوتا ہے انشورنس کے اندر صرف ایلوپیتھک سے ہی علاج کرنا شامل ہے کوئی دوسرا طریقہ اس میں شامل نہیں ہوتا ہے العارضہ کمیشری میں سڑکوں کے اعتراف غیر قانونی طور پر غیر ملکی افراد کی بہت ساری پھلوں کی عارضی دکانیں جو کے لگا کر بیٹھے تھے ان کے خلاف بلدیا نے بھرپور کاروئی شروع کر دی ہے اور انہیں ان کاموں میں بھی غیر ملکی افراد کو بلکل سختی سے منع کر دیا ہے کہ وہ اس طرح کی عارضی دکانیں اب کسی صورت میں مملکت کے کسی حصے میں نہیں لگا پائیں گے مکہ تلمکرمہ سے خبر آئی ہے کہ مسجد الہرام میں توسیق کے لحاظ سے تیسرے بڑے منصوبے کے تحت شمال مغربی سین میں دنیا کی سب سے بڑی چھتری لگانے کا وقت قریب آ گیا ہے اس اسلے میں الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اگلے چند دنوں میں یہ چھتری لگا دی جائے گی اس دیوہکل چھتری کے سائے کے نیچے تقریباً 3500 افراد نماز ادا کر سکیں گے اٹھائی سو مربع میٹر اس چھتری کا ایریا ہے اور اس کا وزن پانچ سو ٹن ہے اور یہ تیس میٹر اونچی ہے الکریات کے علاقے میں دفاع مدنی کو ایک خبر ملی کہ ایک شہری کا ہاتھ گاڑی کے فیول ٹینک میں پھس گیا ہے جسپا ٹیم فوری طور پر جائے وکو پر پہنچی تو دیکھا ایک شہری پیٹرول ٹینک کا کیپ کھولنے کے بعد اپنا ہاتھ انجانے میں اس میں پھسا بیٹھا جس کو دفاع مدنی کی ٹیم احتیاطی تدابیر اختیار کریں دوستو یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں گے ریال ریٹ اور گولڈ ریٹ اس کی ویڈیوز میں انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں سے آج کی تاریخ کی شیئر کروں گا وہ الگ ویڈیو ہوں گی آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے اور بیل بٹن پریس کرنا مت بولے گا کیونکہ اس کے بغیر میری کوئی بھی ویڈیو آپ کو فوری طور پر نہیں مل پائے گی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھی گا السلام علیکم